کسی انسان کے اوپر کتنی بڑی مصیبت بھی اگر آگئی ہونا یہ ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں آپ کو دلیل کے ساتھ پنج سورے کی یہ دعا ہے اس کو ہلکے مت لی جگہ یہ پنج سورے کی دعا ہے یہ کتنی بڑی مصیبت بھی کیوں نہ آجائے کتنے بڑے مصیبت کے دور میں آپ یہ دعا میں آپ کو پوری دلیل کے ساتھ یہاں بتا رہا ہوں آپ ری فرینسز کا چیک بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی دعا مبارک ہے جو آپ کو ہر بڑی سے بڑی مشکل ہر بڑی سے بڑی جو ہے گردش پریشانی آفت ولا نحوست ہر بری چیز سے آپ کو باہر نکال سکتی یہ ایک ایسی دعا مبارک ہے ماتر گیارہ مرتبہ کیبل گیارہ مرتبہ آپ اس دعا کو اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی مصیبت ہے کوئی بھی مصیبت کا وقت آپ کے اوپر چل رہا ہے کوئی بھی پریشانی کا وقت اگر آپ کے اوپر چل رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کوئی آپ کو سہارا نہیں مل رہا ہے کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے دماغ نے سوچنا بند کر دیا ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ مصیبت اگر پہنچتی ہے مصیبت کسی پر پہنچی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا مبارک بہت زیادہ مفید ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ وقت ہم آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل ہم آپ کو یہاں تھوڑا سا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں گے دیکھیں سب سے پہلے لوگ پوچھیں گے اس کو کس سمیں پڑھنا ہوتا ہے کس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو سمیں کے مطالق سے یہ معاملہ لکل کر کے آتا ہے کہ بھائی جب بھی آپ کے اوپر مصیبت کا وقت آئے پریشانی کا وقت آئے کوئی آپ کا اچانک سے کام بگڑ جائے کوئی آپ کا بنتا ہوا کام رک جائے یا کسی مقصد میں آپ کو کامیابی ملنے والی تھی وہ مقصد میں کامیابی نہ مل پائے وہ مقصد ادھورہ رہ جائے تو ایسی سیچویشن میں یہ دعا مبارک پریشانی کو ختم کر دیتی ہے کیونکہ اس دعا مبارک کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ بھی کہیں گے کہ میں اسی وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہوں تو پڑھنے کا سمیں وہی ہے کہ جب بھی آپ کو اس کی ضرورت لگے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین بار سب سے پہلے شروعات میں درود پاک پڑھنی اور اس سے بھی پہلے ضروری ہے وضو تازہ وضو کر لیں بہتر رہے گا تازہ وضو کر لیں نا پاکی میں نہ پڑھیں اس کو تازہ وضو کر کے پاک صاحب حالت میں آپ اس کو پڑھیں آپ یقین سے اس دعا مبارک کو سات دن سات دن اگر آپ لگاتار اس دعا کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے وہ مشکل ایسے ہو جائے گی وہ پریشانی وہ نہوست وہ دکت وہ ایسے ختم ہو جائے گی جیسے آپ کی زندگی میں وہ آئی نہیں ایسے ختم ہو جائے گی سات دن تک لگاتار پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین بار شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سب سے چھوٹا درود پاک بھی آپ کو میں بتا دوں گا ورنہ آپ جو نماز میں درود ابراحیمی پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس کو تین بار آپ پڑھ لیں اس کے بعد میں یہ ہے دعا مبارک آپ کی سکرین پر کلیر ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ کسی کو بھی کوئی دکت نہ ہو یہ دیکھیں آپ لکھ کر کے رکھ لیں یہ کسی کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں ہندی میں لکھا ہوا ہے کسی کاغذ پر آپ لکھ کر رکھ لیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ یہاں سے شروع ہے یہ دعا مبارک یہاں سے اور یہاں پر آ کر کے یہ ختم ہو جاتی اور اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اللہ کے مال ہیں یعنی ہم تمام جتنے بھی ہیں اللہ کی نعمت ہے اور ہم کو اسی کی رہا پر فرنا ہے یعنی اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے اے اللہ میں اپنی اس مسیبت میں تجھ سے سباب کا امید بار ہوں مجھے اس میں اجر دے اور اس کا بہتر بدلہ اتا فرما یہ اس دعا کا ترجمہ ہے یہ اس طریقے سے یہ ہندی میں لکھی بھی آپ دیکھ کر بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کو کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سات دن آپ لگاتار پڑھئے گا گیارہ مرتبہ یہ دعا مبارک آپ نے پڑھنی ہے کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دعا مبارک پوری آپ کی اسکرین پر یہ دو لائنوں کی لکھ ہوئی ہے آپ دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں محض گیارہ مرتبہ آپ نے اس دعا مبارک کو پڑھنی ہے دو لائنوں کی دعا مبارک ہے بلکل کلیر آپ کی اسکرین پر دکھا دے رہا اور جیسے ہی پڑھ لیں گے اس کو اس کے فوراً بعد میں آپ نے آخر میں تین وار وحی درود پاک پڑھ دینی جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی بس اتنا ہی عمل کرنا ہے اس کے فوراً بعد میں آپ نے اللہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اسی وقت میں اپنے اس مسئیبت کو دور کرنے کے لئے اللہ سے دعا کر لینی ہے جو مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا ہے اللہ سے دعا کرنی وہ مقصد پورا ہو جائے جو کام آپ کا بگڑ رہا ہے جو کام نہیں بننا ہے اللہ سے دعا کرنی یا اللہ میرا فلاہ کام بن جائے جو بھی مشکل آ رہی ہے یا اللہ میری وہ مشکل دور ہو جائے اللہ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ جو شخص بھی یہ دعا مبارک کو پڑے گا اللہ اس کی مشکل کو اسی وقت فوراً ختم کر دے گا اور اس کی زندگی میں آسانیہ پیدا کر دے گا اللہ اسے خوشخبری نصیب کرے گا یہ ایسی دعا مبارک ہے تو جتنے لوگوں کو ہو سکے آپ آگے شیئر کرتے چلے جائے گا اس کو اس ویڈیو کو ایک بھی بندے نے عمل کر لیا اور ایک بھی بندے کی پریشانی دور ہو گئی وہ جتنی بھی دعائیں کرے گا تو اس کا سباب آپ کو بھی ملے گا اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا تو نیک چیز کو ہر جگہ آپ نے شیئر کرنا ہے دوستو اس ویڈیو کو یہاں تک آپ نے دیکھا ہے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں اس عمل کو اور میری ایک دو باتوں کو بہت دھیان سے سمجھے گا ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں جا کر کے کوئی بھی پرسنل بات مت لکھئے گا کومنٹوں میں جانے کے بعد کوئی پرسنل بات نہ لکھیں کیونکہ کومنٹس میں اگر آپ کوئی پرسنل پرابلم اپنی لکھ دیتے ہیں بہت سارے نادان لوگ پرسنل کومنٹ میں لکھ دیتے ہیں اپنی باتوں کو تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی کومنٹ کے نیچے اپنے موبائلوں کے نمبر لکھ دیتے ہیں کہتے ہیں اس پر فون کر دینا اس پر کر دینا یہاں کام ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا تو آپ پھنس جاتے ہیں ان چکروں میں وہ آپ کو لوٹتے ہیں آپ کو پیسے مانگتے ہیں آپ کو بیوکپ بناتے ہیں آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی کومنٹ سیکشنوں میں جتنے بھی نمبر ساتھیں کسی پر کونٹیکٹ مت کرنا وہ سارے فیک فروڈ نکلی لوگ ہیں اور آخر میں ایک بات بتا دے رہا ہوں دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس دعا کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ جادو ٹونے کرتے ہیں پریشانیاں آپ کی دور نہیں ہو پا رہی ہیں کسی کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں آپ بہت زیادہ ہی پریشان ہو چکے ہیں تو میرے دوستوں میرے عزیزوں کہیں جائیے گا یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی سکرین پر میں نے لگائی ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے اگر آپ نے اس کو طریقے سے دیکھ لیا اس کو فالو کر لیا جو چیزیں بتائیں ان کا استعمال کر لیا انشاءاللہ آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی بہت خوشحال اور ہر قدم پر آپ کو کامیابی ملے گی کوئی جادو ٹونے آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا تو ابھی میرے کہنے سے اس ویڈیو پر کلک کریں اور آپ تمام لوگ جلدی سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا